سر جیسا کہ آپ پتا ہے کہ گزشتہ روز کراچی کے میئر کے الیکشن ہوا ہے تو اس نتیجے سے آپ خوش ہیں اصل میں پتا کیا یہ پچھلے ہم یہتر سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ مقصود طبقہ ہے اس کی اجارہ داری ہے صحیح ہے ایک لیگل طور پہ کوئی بھی جیسے ہمارے ہاں ایک سسٹم چار رہا ہے آپ اسی کو فالو کرتے چلے جا رہے ہو جی صحیح ہے اس میں ایک انفرادیت اس میں یہ ہونی چاہیے دی کے بجائے اس کے جو ڈرامے بازی انہوں نے کی ہے اور آپ میں کیا یہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا کہ پاکستان میں جو مجودہ جو سچوشن چار رہی ہے اس کے اتناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ بلکل دھندلی ہویا اور انہوں نے یہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اب تو کرپشن لفظ بھی بلکل چھوڑا سا رہ گیا ہے انہوں نے اس کی انتہا پہ دے جا کر انہوں نے اپنے منمانیاں کی انہوں نے اور وہ جو جن کو ووڈ کاسٹ کرنے نہیں دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں کا یہ تو آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ پوری جو ہے نا وہ خیر یہ پچھلے سندھ میں تقریباً پندرہ سالوں سے دوہزار آٹھ سے لے کر آج تک پندرہ سالوں سے سندھ بے حکومت ہے ان کی پیپلز پارٹی والوں کی اور مرتضی وحاب یہ پہلے بھی ایڈمنسٹریٹر رہا ہے وہاں پہ تو اب بھی اس کی یہ وہی ہے کہ انہوں نے جو ڈرامے بازی ہیں پہلے کی ہیں اور پچھلے پندرہ سالوں سے آپ مجھے یہ بتائیں میں کہا یہ تقریباً ہر بندہ یہ جانتا ہے یہ سوال کرتا ہے کہ کراچی کو انہوں نے کچھرہ منڈی بنا دیا ہے وہ کراچی جو تھا نا شہر وہ ایک تجارتی حب تھا آج انہوں نے بیڑا گھر کر کے رکھ دیا اس کا سیاسی طور پہ معاشی طور پہ اور جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح کام جو ہوتا تھا پاکستان میں یہ کراچی جو پاکستان کا حب ہے تو وہاں آپ کوئی بھی بندہ ہے وہاں پہ جا کر رزق روزگار کی تلاش میں چلا جاتا تھا لیکن انہوں نے بیڑا گھر کر دیا کہ کراچی میں پچھلے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹوں سے مسلسل بجلی نہیں آرہی پانی کا ریٹ جو ہے وہ وہاں پہ پانی نہیں ہے کچھرہ منڈی بنا دی انہوں نے اور ابھی آپ دیکھیں یہ جو علائشیں ابھی ہوتا جو بکرہید کے جو بعد جو علائشوں کا جو سسٹم چلے گا اس میں وہ تافن مزید پھیلے گا اور مزید بیماریاں وہاں پہ آئیں گی جماعت اسلامی پہ کراچی میں جو کریک ڈاؤن ہوئے اس پہ کیا ملکی سیاست پہ استحکام آئے گا سر اس پہ استحکام کیسے آئے گا آپ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گلا بھی دبائیں اور اس کے بعد وہ آنکھیں بھی نہ نکھالے تو یہ استحکام لانے کی ان کی کوشش کر ہی نہیں رہے یہ تو ملک کو مزید وہ بیڑا گھر کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں دیکھیں جس طرح انیس سو بہتر میں یہ ایک بار تاریخ دھورائی گئی ہے آج پاکستان میں تو کیا اسی نا انصافی کی وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے بنگلہ دیش سے ہم جو ہے اپنے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اصل میں نہیں وہ اس میں اس کے کافی سیاسی محرکات بھی تھے اور یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو اس کا حق نہ دیں رائٹ کیا ہوتا ہے ہیومن رائٹ کیا ہوتی ہے یہ باہر آپ دوسری دنیا میں آپ دیکھیں ہیومن رائٹس کے مطلق اس کو مانتے ہیں ہیومن رائٹس کے کیا چیز ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پہ مقصود سٹولا جو ہے وہ پچھلے چھہتر سالوں سے وہ مسلط ہے اور اسی نے ہم پہ ہر جگہ سے ہر ہر لحاظ سے ہمیں وہ بے لکل پسماندہ رکھا جا رہا ہے سر ایسی کیا وجہ ہے کہ گزشتہ پندرہ سال سے پیپل پارٹی جو ہے وہ کراچی پہ حکومت کرے جماعت اسلامی کو انہیں نے آگے نہیں آنے دی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سارے وجہ اس کی ہر بندہ سمجھتا ہے دیکھیں وہ اس سے پہلے ان کے جماعت اسلامی کے وہ نعمت اللہ خان تھے اب انہوں نے اس سے پہلے بھی وہ جماعت صاحب وہ ایک افغان صاحب تھے وہ غالباً کراچی میں وہ فاروق ستار سے پہلے بنے تھے تو کراچی بڑا امن والا شہر تھا وہ تو اب یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ اجارہ دائی ہیں اور پھر یہ وہ کہتے ہیں نا وہ بائی دا بیلٹ نہیں ہوتا یہ بائی دا بلٹ ہوتا ہے یہ بائی دا بلٹ آپ ایک گھر کے سربراہ کو آپ کرتے ہو کہ جی ہمیں اتنے ووٹ چاہیے چاہے وہ یہ لوکل بارڈیز کے الیکشن ہو یا صبح اسمبلی کے ہوں یا نیشنل اسمبلی کے تو وہاں پہ وہی صحیح وہی معاملات چلتے ہیں پھر وہ پیسے میں چمک ہوتی ہے اور پیسہ چاہ رہا ہے اور زرداری صاحب صاحب عرب بندوں کو پتا ہے یہ سڑکوں پہ گسیڑنے والی جو قوم تھی انہوں نے ہمیں گسیڑ کے رکھ دیا بہت شکریہ سر ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا کہ ان سرن یہ کہ کہ ان کو جو موسیقی